یہ ایک سپیشل ویڈیو ہے WWE کے سب سے بڑے پی پر ویو ریسل مینیا کے بارے میں جو کہ ہونے والا ہے 7 اپریل کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرپل اچ اور بٹیسٹا کے ہونے والے میچ کے بارے میں ویسے تو ہم لوگوں نے دونوں ہی سپر سٹارز کو نیگٹیو اور پوزٹیو دونوں ہی رولز میں دیکھا ہے دونوں ہی ایولیشن ٹیم کے میمبر رہ چکے ہیں اور دونوں ہی ڈرٹی پلے کر چکے ہیں لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں کے میچ میں اب ریسل مینیا میں دونوں میں سے کون ڈرٹی پلے کرے گا تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے شروع سے انڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو ریسل مینیا آنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ چکا ہے تو WWE فینس کو بہت ہی بے سبری سے انتظار بھی ہے جیت تو کنفرم ہے کہ ٹپل اچ کی ہی ہونے والی ہے اس میچ میں جیت کیسے ہوگی یہ بھی دیکھنا انٹرسٹنگ رہتا ہے ڈرٹی دونوں میں سے کوئی بھی پلے کر سکتا ہے چانسز بٹیسٹا کے زیادہ ہیں ویسے ڈرٹی پلے کرنے کے کیونکہ بٹیسٹا کو نیگٹیو کردار میں ہی دکھایا گیا ہے لیکن آخر میں ٹپل اچ اس میچ کو جیتے ہوئے دکھائی دیں گے آج میں WWE فین ہونے کے ایک چھوٹی سی ڈیڈی کیشن دے رہا ہوں سب سے بڑے پیپر بیو ریسل منیا کے لیے ایک گیم ہے سمیکڈاؤن ورسز رو 2008 اس میں ایک چھوٹی سی سی سیٹنگ رہتی ہے جو کریکٹر رہتا ہے اس کو ڈرٹی بھی پلے کروا سکتے ہیں تو میں ٹپل اچ کو ڈرٹی پلے کروا کے جتاؤں گا تو ہم اسی کی سیٹنگ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ گیم کو سٹارٹ کر لینا ہے کریئٹ موڈز میں جانا ہے دین کریئٹا موو سیٹ اور سوپر سٹار میں چوز کرنا ہے ٹپل اچ کو یا جس بھی سوپر سٹار کو جس کو آپ ڈرٹی پلے کروانا چاہتے ہیں اس کے فائٹنگ سٹائل میں جانا ہے ڈرٹی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سیو کر دینا ہے اب آپ کا پلئئر ڈرٹی پلے کرے گا تو ریسل منیا میں جو میچ سیٹ ہوا ہوا ہے بڈیسٹا ورسز ٹپل اچ کا وہی پلے ہو رہا ہے موسیقی موسیقی